موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین محترم ناظرین اکرام عربوں کے اخلاقی حالت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی پچھلی نسست کے اندر اسی کو ہم اس نسست کے اندر آگے بڑھائیں گے اسی کلام کو اسی بات کو اخلاقی اقدار کو بیان کرنے کے بعد ہم نے ساتھ میں دینی اقدار کو ان کے دینی حالت کو بیان کیا تھا کہ کس طرح سے ان کے توحید کے مظاہر پائے جاتے ہیں قبائل کے اندر ان کی زندگی کے اندر اور میں نے حاتم تائی کا ایک شیر پیش کیا تھا اس کے علاوہ اور دیگر سورہ کے اشار کے ذریعے سے میں نے ثابت کیا تھا کہ کس طرح سے توحید کے مظاہر اور آثار ان کی زندگی میں پائے جاتے تھے ان کے اندر کس طرح سے عقیدہ تھا توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے اور نابقہ جادی نے کہا تھا الحمدللہ لا شریک لہو من لم يقلها فنفسه ظلمہ کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جو ایسی بات نہ کہہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا کسی دوسرے پر نہیں کیونکہ عقیدہ اور فکر اور منحج یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر اس کا عقیدہ خراب ہے اگر اس کا منحج صحیح نہیں ہے اس کی فکر اور سوچ صحیح نہیں ہے تو اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا اس کی اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے اسی لئے شاعر نے کہا فنفسه ظلمہ اس نے خود پر ظلم کیا دوسرے پر ظلم نہیں کیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست رکھے اپنی فکر کو اپنی سوچ کو اپنے منحج کو درست رکھے اس سے خود اپنے لئے اس کی بھلائی ہے اس کے لئے خیر ہے خود ہے دوسرے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جاہلی شورہ کے اندر انہوں نے اللہ رب العالمین کو باقاعدہ عالم الغیب ثابت کیا ہے حاتم دائی نے کہا اللہ رب العالمین کی طاقت اس کی مشیط اور اس کے علام الغیوب ہونے کو ثابت کیا ہے حاتم دائی نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی غیب کی چیز کو جانتا نہیں ہے یعنی دور جاہلیت کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کی چیز جانتا نہیں اور اسلام نے اسی کو ثابت کیا ہے کہ علم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے سینوں کی بھید کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے بلکہ غیب کی تمام چیزوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے غیب کی کنجی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے شاعر کہتا ہے قسم ہے اُو ذات کی جس کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے وہی ذات ہے جو سوکھی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اسی چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے گویا کہ دور جاہلیت میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو آخرت پر یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے کیونکہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جاتی ہیں سفید ہو جاتی ہیں اس نے لکھا ہے الْعِزَامَ الْرَمِيمِ الْعِزَامَ الْبِيزِ کہ جو ہڈیاں سفید ہو کر کے بوسیدہ ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کرے گا وَيُحِي الْعِزَامَ الْبِيزَ وَحِيَ رَمِيمِ جو ہڈیاں سفید ہو جاتی ہیں گل سر جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس میں آپ دیکھیں گے شائر نے اللہ رب العالمین کی مسیحت اور اس کی طاقت کا اظہار کیا ہے اور اسی طرح سے یہ کہ اللہ رب العالمین اللہم الغیوب ہے غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیج اس نے اپنے اس عگیدے کو بھی ظاہر کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یعنی آخرت کے اعتقاد کو بھی ظاہر کیا ہے اسی طرح سے لبید بن ربیہ جس کا ذکر میں نے کیا تھا لبید بن ربیہ العامری جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ کیا کہتے ہیں دور جاہلیت کے اندر اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب باطل ہیں وَكُلُّ نَعِيمِ اللَّهِ مَحَلَتَ زَاهِلُ ہر نعمت کو زوال ہے یعنی ہر نعمت کو زائل ہونا ہے اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے كُلُّ سَيْنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْهُو ہر چیز کو فنا ہونا ہے اللہ کے علاوہ تو اس کا ذکر آپ دیکھیں گے مختلف انداز میں دور جاہلیت کے شوراں نے اپنے اثار کے اندر کیا ہے باقاعدہ وَكُلُّ مْرِئِنْ يَوْمًا سَيَعَلَ مُسَعْيَهُ اِذَا كُشِّفَتْ اِنْدَ الْإِلَاهِ الْمَحَاسِلُ ہر انسان اپنی کوشش کو ایک دن جان لے گا یعنی جو کچھ اس نے کام کیا ہے خیر کے کام کیا ہے یا برائی کا کام کیا ہے ان ساری چیزوں کو ایک دن وہ جان لے گا یہ وہ دن ہوگا جس دن سینے کے بھیدوں کو کھول دیا جائے گا آپ دیکھیں سورہ آدیات کے اندر اور اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ زلزال کے اندر ان تمام چیزوں کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن انسان اپنی تمام کام اور کردار کو دیکھ لے گا اگر ایک ذرہ برابر وہ برائی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا ایک ذرہ کے برابر اگر وہ نیکی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا آپ سورہ آدیات میں پڑھیں دل کے بھید کو جس طرح سے کبروں کو کھیڑا جائے گا اسی طرح سے انسان کے سینوں میں جو کچھ راز بھرا ہوا ہے ان سب کو کھول دیا جائے گا تو قرآن کے اندر ان سارے عقائد کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے اور یہی چیز باقاعدہ دور جاہلیت کے سورہ کے اندر پائی جاتی تھی اور آپ یہ سمجھ کے رکھیں ہم جاہلی سورہ کے اثار سے ہم نے استدلال کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر شائر اپنے قبیلے کا قائد ہوا کرتا تھا نمائندہ ہوا کرتا تھا وہ جو باتیں کہتا تھا اس کے قبیلے والے اس کی بات کو سنتے تھے اور مانتے تھے اور جیسا کہ میں نے ماہر لغویات ابو عمر بن علا کی یہ بات میں نے پیش کی تھی کہ جو سورہ ہوتے تھے دور جاہلیت کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ ویسے ہی ہوتا تھا جیسے دوسرے اقوام کی یہاں نبیوں کا ہوتا تھا مقام اور مرتبہ زید بن عمر بن نفیل یہ بھی ایک معروف شخصیت ہے دور جاہلیت کے اندر اسلام کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا ان کے لڑکے تھے سعید بن زید جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور فوری طور پر انہوں نے اسلام پاتے ہی اسلام کا زمانہ آتے ہی انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کیا اور یہ سعید بن زید آپ جانتے ہیں اثر مبسرہ میں سے ہیں اور سعید بن زید یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں بہنوئی بھی ہیں اور خود سالے بھی لگتے ہیں ان کی بہن بھی ابو بکر صدیق کے زوجیت میں تھی اور خود ان کی بہن ان کی زوجیت میں تھی تو عمر بن زید بن عمر بن نفیل جو تھے یہ دور جاہلیت کے اندر دین حنیفیت پر قائم تھے اور یہ تلاش کرتے تھے لوگوں کو یہ برائیوں سے باقاعدہ روکتے تھے بتپرستی سے یہ منع کرتے تھے لوگوں کو دور جاہلیت کے اندر کی بتپرستی ٹھیک نہیں ہے خانے کعبہ میں جا کر کے وہاں پر حرم میں جا کر کے لوگوں کو منع کرتے تھے روکتے تھے اور توحید کی یہ دعوت دیا کرتے تھے آپ دیکھیں انہوں نے خود اظہار کیا ہے اپنے شیر کے ذریعے سے ان کا کیا عقیدہ تھا اور کیا یہ مانتے تھے انہوں نے اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پائے اور نہ انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن یہ دور جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دور جاہلیت میں یہ رہتے تھے اور لوگوں کو دوہید کی تبلیغ کرتے تھے اور بتپرستی سے لوگوں کو روکتے تھے چنانچہ زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جہاں تک میری بات ہے تو میں اس رحمان کی عبادت کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں عبادت اس لیے کرتا ہوں اس کی تاکہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی حفاظت کرو وہ اللہ جو تمہارا رب ہے فَتَقَوَ اللَّهِ رَبَّكُمْ حَفَظُوَا جب تک تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے کبھی حلاق نہیں ہوگے مَتَا مَا تَحْفَظُوَا لَا تَبُورُو بَارَعِبُورُ حلاقُونا یہ زہد ابن عمر ابن نفیل ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ بتایا اور یہ کہ وہ کس منحج پر قائم تھے اور کس کی عبادت کرتے تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے بدپرستی ان کی ہاں نہیں پائی جاتی تھی ان کی ہاں توحید پائی جاتی اور وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو برائیوں سے بدپرستی سے منع کرتے تھے باقاعدہ اب یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر تھا کہ ان کے گھرانے میں اسلام سب سے پہلے گیا خس ابن سائدہ ایادی دور جاہلیت کے اندر یہ بہت بڑا توحید پرست تھا دین حنیفی پر قائم تھا لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا آخرت کے بارے میں یاد دلاتا تھا موت کی یاد دلاتا تھا سوکی اوقاز میں آ کر کے اونٹ پر بیٹھ کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سناتا تھا کبھی منصور کلام میں اور کبھی منظوم کلام کے اندر کہتے ہیں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے لال اونٹ پر بیٹھ کر کے دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا تھا نبوت سے پہلے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑی عمر پایا تھا اس نے تقریباً دو سو اسی سال کا ذکر آتا ہے کہ دو سو اسی سال کا یہ بڑھا تھا یہ زیادہ تر لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتا موت کی یاد دلاتا بدپرستی سے روکتا اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لئے کہتا تھا اب اس بندے کو یاد کریں دو سو اسی سال وہ پایا لیکن نبوت نہیں پایا یعنی نبوت کے قریب کہتے ہیں اس وقت ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پائیں تیس چھتیس سال کی تھی اس وقت تک وہ زندہ تھا یعنی چار پانچ سال بیسس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ دیکھیں کہ عربوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے تھے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے اور انہی لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہیں آپ بھی لوگوں کو بدھ پرستی سے منع کرتے تھے دور جاہلیت میں بیسس سے پہلے آپ لوگوں کو منع کرتے تھے روکتے تھے اس طرح سے زید بن حارسہ جو غلام تھے آپ کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ رہتے تھے انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے بدھ پرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ہاتھ ایک بدھ کے اوپر گیا تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا خانے کعبہ کے اندر کہ مچھو یہ صحیح نہیں ہے کعب ابن زہر یہ بھی بہت بڑا شاعر ہے موت کے بارے میں کیا اعتقاد ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی شخص ہو تک بھی اس کو زندہ رہنا ہے سلامتی کے ساتھ وہ زندہ رہ لے ایک دن اسے جنازہ پر بیٹھا کر کے لوگ لے جائیں گے کبر تک یعنی اس کی لاز کو ایک دن کبر تک جانا ہے تو یہ موت کے بارے میں اس کا اعتقاد ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے گویا جب تک زندہ رہنا ہے انسان رہ لے زندہ ایک دن اسے مرنا ہے بلکہ زہر بن نبی سلمہ کہتا ہے کیوں من حاب اسباب المنیت یلقہا ولو رام اسباب السمائی بسلمی کی جو موت سے ڈرے گا اس کو موت کر کے دبوچ لے گی گرچہ وہ آسمان تک وہ پہنچ جائے آسمان تک رسیوں کو لگا کے وہاں تک پہنچ جائے لیکن پھر بھی موت وہاں بھی اس کو نہیں چھوڑے گی وہاں بھی جا کر کے پکڑ لے گی یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ کعب ابن زہر نے اور اسی طرح سے زہر بن ربی سلمہ نے اس کے باپ نے یہ ساری چیزیں بیان کی کیونکہ یہ پورا خاندان سوارہ کا تھا میت کے تعلق سے ان لوگوں کے کیا عقائد تھے جیسے مثال کے طور پر نوحہ خانی ہے بہین کرنا ہے تازیت پیس کرنا ہے تسلی دینا ہے ماتم کرنا ہے موت کی تصویر کرنا یہ تمام چیزیں دور جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی اسلام کے اندر ان میں سے باز کو حرام کر دیا گیا ہے اور باز کو ان میں سے جائز رکھا گیا ہے اسی طرح سے ان کی ہاں میت کو غسل دینا لاس پر خوشبو لگانا بال کو سوارنا کفن پہنانا جنازہ کی نماز پڑھنا یہ ساری چیزیں ان کی ہاں پائی جاتی تھی آپ سوچیں کہ جنازہ کی نمازوں لوگ کیسے پڑھتے تھے تو اس کا طریقہ ویسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ہے اسلام کے اندر جس طرح سے ہے بلکہ آپ دیکھیں گے دیگر نمازوں سے جنازہ کی نماز بھی بلکل مختلف ہے تو جاہلیت کے اندر جو جنازہ پڑھنے کا طریقہ تھا وہ یہ ہوتا تھا اللہ اس کو قبر کے سامنے رکھا جاتا تھا پھر اس کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کی تعریف بیان کرنا سرو کرتا تھا اس کے اچھے کارناموں کو بیان کرتا تھا اور اس کے بعد دفن کرتے ہوئے کہتا تھا علی کا رحمت اللہ تُس پر اللہ کی رحمت ہو یہ سارا طریقہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا جنازہ کی نماز بھی گویا وہ پڑھتے تھے اپنے طرز سے قبر تک جاتے وقت وہ آگ بھی ساتھ میں لے جاتے تھے عورتیں جو ان کی ہوتی تھی وہ نوحہ کرتے ہوئے راستے میں قبر تک جاتی تھی اس کے لیے لمبی چوڑی جگہ چھوڑ دیا جاتا تھا میت کے لیے اس کی حیثیت کے حساب سے وہ لوگ لمبی چوڑی جگہ چھوڑا کرتے تھے چنانچہ اگر قبیلے کا رئیس یا آمیر ہوتا تھا یا قبیلے کا سردار ہوتا تھا تو اسی حساب سے اس کے لیے لمبی جگہ چھوڑی جاتی تھی یعنی ایکوائر کر دیا جاتا تھا اس کے بعد پھر اس کو گھیر دیا جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر نہ کوئی سواری جا سکے یعنی کوئی سوار ہو کر کہ وہاں جا نہیں سکتا تھا اور کوئی جانور اس علاقے میں جا کر کے گھاس ہوگرہ چر نہیں سکتا تھا مٹی سے پتھر ہوگرہ سے اس پورے علاقے کو اس پوری جگہ کو وہ لوگ گھیر دیا کرتے تھے تو یہ جو گھیرہ کرتے تھے جگہ کو تو میں نے بتایا کہ مئید کے مقام اور مرتبہ کے حساب سے اس کی حیثیت کے حساب سے ہوتا تھا جس طرح ہوتا تھا اسی طرح سے زمین اس کے چاروں طرف سے گھیر دیا جاتا تھا ایکوائر کر دیا جاتا تھا قبروں کے اوپر یہ لوگ باقاعدہ قبے بناتے تھے لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا کہ قبہ برانا منع ہے اسلام نے اس لئے منع گیا کیونکہ وہ چیز پائی جاتی تھی جور جائلیت کے اندر تو منع کر دیا اسلام نے قبر کو شراب سے سہراب کیا جاتا تھا مئید کی قبر پر شراب لا کر کے مٹکا لا کر کے پھوڑا جاتا تھا اس کو سہراب کیا جاتا تھا قبر کے لئے بارس کی دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سہراب کرے پانی سے سہراب کرے جائلیت سے بات ہے اللہ تعالیٰ پانی سے سہراب کیسے کرے گا اس پر بارس ہوگی قبر پر جا کر کے اونٹ زبے کرنا اور اس کے خون سے قبر کو سہراب کرنا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس وجہ سے کہ جب تک وہ زندہ تھا تو اونٹ کو زبا کیا کرتا تھا مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا اور مرنے کے بعد ہم اس کی قبر پر جا کر کے زبا کریں گے اور اس کے خون کو وہاں پر گرائیں گے اور خون سے اس کی قبر کو سہراب کریں گے پھر اس کے بعد اس اونٹ کے گوست کو وہ لوگ عوام میں پبلک میں کھلا دیا کرتے تھے یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے گھر کے لوگ ایسا کرتے تھے کیونکہ وہ جب زندہ تھا تو لوگوں کو اونٹ زبا کر کے کھلایا کرتا تھا قیامت کے قائم ہونے دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا اور سزا کا اعتقاد بھی ان کے یہاں پائے جاتا تھا بہت سارے شوارہ نے اس چیز کا اس اعتقاد کا اظہار اپنے اشعار کے اندر کیا ہے چنانچہ بلیہ کا ایک عقیدہ ان کے یہاں پائے جاتا تھا بلیہ کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی اونٹنی کو لے جا کر کے اس کی قبر پر بان دیا کرتے تھے یہاں تک کی وہ بھوک پیاس سے مر جاتی تھی اسی اونٹنی کو وہ لوگ بلیتن کہتے تھے آپ دیکھتے ہیں وہ مئی تھی کہ گھرانے کی اونٹنی ہوتی تھی عقیدہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ قیامت کے دن جب یہ آدمی قبر سے نکالا جائے گا اٹھے گا تو اسی اونٹنی پر سوار ہو کر کے میدان محسر میں جائے گا اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے یعنی کسی آدمی کی قبر پر اگر وہ اونٹنی کو نہیں بادھتے تھے تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جس کی قبر پر اونٹنی کو نہیں بادھا جائے گا تو وہ آدمی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پیدل اس کو جانا پڑے گا میدان محسر تک یہ ان کا عقیدہ یعنی بہرحال کیسا بھی ہو اس سے خرافات سے ان کے آخرت کے عقیدے کو بتلاتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے تھے میدان محسر کا ان کا عقیدہ تھا کہ آدمی میدان محسر میں جائے گا وہاں پر حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد یہ عقیدہ بھی ان کا تھا جو غلط عقیدہ تھا کہ اوٹنی پر سوار ہو کر کے جائے گا قبر سے اور اگر اوٹنی کو نہیں بادھوں کے قبر پر نہیں بانت کر کے مار ہوگے تو پھر وہ پیدل جائے گا وہاں پر چنانچہ اسی عقیدے کا اظہار ایک شاعر کرتا ہے اوہ امیر نبھانی اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے بچوں کو وسیعت کر رہا ہے مرنے سے پہلے کہ بیٹو بلیہ کو مت بھولنا یعنی میری قبر پر اوٹنی کو بادھنی کو مت بھولنا اللہ کر کے بات دینا کیونکہ تمہارا باپ قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا اسی پر سوار ہو کر کے میدانے محصر تک جائے گا وہی اس کی سواری ہوگی وہی اوٹنی جو ہے تمہارے باپ کی سواری ہوگی قیامت کے دن اس لیے جو ہے میری قبر پر اوٹنی کو بادھنی کو مت بھولنا تو یہ وہ لوگ وہ صیحت کر کے گویا جاتے تھے اپنے بچوں سے کہ جب میں مر جاؤں گا تو قبر پر لا کر کے ایک اوٹنی بات دینا کیونکہ وہاں سے جب میں اٹھایا جاؤں گا قبر سے نکالا جاؤں گا تو اسی پر میں سوار ہو کر کے میدانے محصر تک جاؤں گا جسا اور بدلے کا ذکر کرتے ہوئے زہر کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کوئی برائی کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ یا تو اسے دنیا ہی کے اندر مل جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کا انتقام دنیا ہی کے اندر لے لیتا ہے اور اگر کسی انسان کے ظلم زیادتی کا انتقام دنیا میں اللہ نے نہیں دلایا تو پھر اس کو محفوظ کر لیتا ہے مظلوم کے حق میں یہاں تک کی قیامت کے اندر اس کو بدلہ دلاتا ہے آپ دیکھیں یہ بلکل یہی تصور اسلام کی اندر ہے کہ اگر کسی پر کسی نے ظلم کیا ہے اگر اس ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر اس مظلوم کو نہیں ملا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ بدلہ دلا ہے کیونکہ وہ یوم الحساب ہے قیامت کے دن جسے یوم الحساب کہتے ہیں یوم الدین کہتے ہیں یعنی بدلے کا دن اس بدلے کی دن کا معنی یہی ہے کہ مظلوموں کو بدلہ دلانا ظالموں سے تو یہی بالکل عقیدہ کس نے کہا ہے زہر بن عبی سلمان نے کہا ہے یوخر فیوزا فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجل فینتقیم کی قیامت کے دن ظالم سے بدلہ لیا جائے گا ایک مظلوم کے حق میں اور اگر دنیا کے اندر اس سے بدلہ اللہ رب العالمین کبھی دلا دیتا ہے دونوں صورتیں ہیں تو آپ دیکھیں گے آخرت کا اعتقاد وہاں پر حساب کتاب کا اعتقاد ظلم کے بدلہ لینے کا اعتقاد اسی طرے سے کس طرے سے وہ عقیدہ رکھتے تھے انہوں نے اظہار کیا ہے اپنے اظہار کے اندر میں جب مروں گا تو میری قبر پر لا کر اٹھنی کو بات دینا میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا قیامت کے دن میدان محسر میں تو میدان محسر کا بھی عقیدہ ان کی یہاں پائے جاتا تھا کسی طور پر ورقہ ابن نوفل نے کہا سبحان ذل عرص سبحان لا یعادلہ رب بریت توحید کو کس طرح سے انہوں نے یعنی ورقہ بن نوفل نے بیان کیا ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں عرص والے کی جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے لا یعادلہ رب بریت وہ تمام مخلوق کا رب ہے فرد واحد سمد جس طرح سے سور اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین کو وحدانیت کو بیان کیا ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے وہ اکیلا ہے وہ بلکل بے نیاز ہے ساری چیزوں سے اس طرح سے انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے توحید کو بیان کیا امیہ بن ابی سلد جو کی ایک مسہور شاعر ہے عربوں کے اندر وہ فرستوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کی یہ جو ملائک کروبین ہیں یہ عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں یعنی اللہ کی مسلسل یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں ہمیشہ یہ لوگ رکو اور سجدے میں رہتے ہیں امیہ بن ابی سلد جو کی مسہور جاہلی شاعر ہے اسلام کا زمانہ اس نے نہیں پایا یا مباس یعنی بیست کا زمانہ پایا تھا لیکن اسلام کا بہرحال اس نے نہیں کیا اس نے فرستوں کا ذکر کیا ہے جو مسلسل عبادت کرتے ہیں اور بلکل یہی عقیدہ فرستوں کے بارے میں اسلام کے اندر بھی پایا جاتا ہے آپ جاہلی اثار کے اندر دیکھیں گے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ملے گا انہوں نے خیر کے کاموں میں انبیاء کا تذکرہ باقاعدہ کیا ہے حضرت آدم سے لے کر ان تمام کا ترجمہ ان تمام کی سوانے اور ان تمام کا ذکر آپ کو دور جاہلیت کے اثار میں مل جائے گا ان میں سے تمام کا تذکرہ آپ کو قرآن پاک کے اندر بھی مل جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ توحید کے مظاہر مختلف طریقے سے اثار جاہلیت میں دور جاہلیت کے اندر سوہرہ کے اثار میں آپ کو مل جائے گا اور اثار کے اندر میں نے اس لئے تجکرہ کیا کیونکہ جو شاعر ہوتے تھے اپنے قبیلے کے نمائندہ ہوتے تھے وہ جو بات کہتے تھے وہ جو عقیدہ رکھتے تھے قبیلہ والے بھی اسی چیز کو مانتے تھے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اسی سے مطالق اور بہت ساری باتیں ہیں اگلی نسیست میں جاری رکھوں گا وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں